گلاسکو کی موسمیاتی کانفرس پر شریک ہے اور اس نے موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد و حمایت کا احران کیا ہے عراق اور سودان میں احتجاجی مداہروں کا سلسلہ جاری ہے اور بانگلہ دیشت کی دارالحکومت ڈھاکا میں جوتے تیار کرنے کے ارقار خانے میں آگل جانے کے نتیجے میں کم ات کم پانچ اشخاص جان بھاک ہو گئے ہیں یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشن خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشدیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی اور سجدلین کے صدر گائی پربلین کے درمیان خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اور سجدلین کے لیے قطر کے صفیع جناب محمد بن جہام القواری نے سجدلین کے صدر کو اپنے اسنادی سفارت پیش کرتے ہوئے ان پیغامات کا تبادلہ کیا ان میں دونوں قائدین کی صحت و سلامتی اور دونوں ملکوں کی ترقی و خوشحالی کی تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے جمہوریہ سلووینیا کے صدر بورٹ باہور سے نائف وزیر آدم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلسانی نے ملاقات کی ہے ملاقات میں دو طرف تعلقات و تعاون انہیں تمام شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکات لچسپی کے متعدد علاقائی و برن اقمامی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے اسی طرح جمہوریہ سلووینیا کے وزیر آدم جناب یعنی زیانشاہ اور نائف وزیر آدم وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرف تعلقات و تعاون تمام شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکات لچسپی کے متعدد علاقائی و برن اقمامی مسائل پر گفتگو کی گئی ہے نائف وزیر آدم وزیر خارجہ سے جمہوریہ سلووینیا کے وزیر داخلہ جناب آلس ہولیس کی بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں باہمی تعلقات و تعاون مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے بسائل اور بیرن اقمامی سطح پر سیکیورٹی کے تعداد ترین حالات پر گفتگو کی گئی نائف وزیر آدم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلسانی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر اس عمر کا شدید خواہش مند ہے کہ افغانستان میں کسی طرح بھی کولیکس کر جانے یا ڈھے جانے کی کوئی بھی صورتحال پیش نہ آنے پائے انہوں نے کہا کہ دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ افغانستان کی جانب سے دہشتگردی کی روک تھام کے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور وہ مختلف افغانیوں کو تنہا کر دینے کے وجہے ان کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے نائب وزیر آدم وزیر خارجہ نے یہ باتیں جمہوریہ سلوینیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اندی لوگاغ کے ساتھ ایک مشتری کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہیں دنیا سنہ عالمی سطح پر قطری سفارتکاری اور ڈپلومیسی کو خوب سر آہا جا رہا ہے فرانس کے متعدد پالیمانی ممبران نے قطر کی خارجہ پالیسی اور عالمی سطح پر اس کے کردار کو بہت قیمتی بتایا ہے ان پالیمنٹیرین نے کہا ہے کہ افغان بہران کو حل کرنے اور فرانس سمیت مغربی جورپ کے متعدد ملکوں کے باشندوں کے وہاں سے انخلاع میں دوہا کا کردار بہت کامیاب رہا ہے اور دنیا بھر کے ملکوں اور تنظیموں نے دوہا کے اس کردار کی تعریف کی ہے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کی صدارت میں انسانی تجارت کی روک تھام سے متعلقہ کامیٹی نے اپنا معمول کے اجلاس بلایا ہے اس میں انسانی تجارت سے متاثر ہونے والوں کی مدد اور کی حفاظت کے لیے مختلف تجاویز اور منصوبے پھر مدد کے لیے اس کامیٹی کے کردار اس کامیٹی اور ملک کے دوسرے متعلقہ اداروں کی درمیان کارڈینیشن اور ہم آہنگی کے موضوعات بھی زیر بحث آئے ہیں اس کے علاوہ اس اجلاس میں جنوب مغربی ایشیا اور عربی علاقے کے لیے اقوام متحدہ کے علاقائی تربیتی مرکز کے ساتھ قطر میں تعاون اور ہم آہنگی کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے قطر موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے سمجھوتے میں شامل ملکوں کی سکارٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں جاری چھبیسویں کانفرنس میں شریک ہے یہ کانفرنس روا مہینے نومبر کی بارہ تاریخ تک جاری رہے گی قطر کی یہ شرکت ثابت کر رہی ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حل تلاش کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی پولیسیوں میں عالمی سطح پر بھرپور حصہ لے رہا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسمیات کا مسئلہ قطر کے اولین اہمیت کے مسائل میں بہت اہم جگہ رکھتا ہے کہ یہ تبدیلیاں اس دور کے انتہائی اہم اور انتہائی خطرناک چیلنج ہیں اسی لیے قطر ترقی پدیر ملکوں کی جانب سے ان تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کی کوششوں میں بھرپور مدد کر رہا ہے وزارت انصاف نے ملک میں صحت کی بہبود اور ہیلتھ سرویسز کو منظم کرنے سے متعلق صاحب اسم و امیر کی جانب سے جاری کردہ قانون کی تفصیلات جاری کر دی ہیں اس قانون کا مقصد ہیلتھ کیر کی فراہمی اور متعلقہ اداروں اور اطراف کی درمیان تعلقات کو منظم کرنا ہے تاکہ سماج اور سوسائٹی کی حفاظت کی جا سکے اس کے لیے انچورنس کے فریقوں کے درمیان تعلق کو منظم کیا گیا ہے اس قانون میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ اس قانون یا اس کے لاحے عمل یا ان کے نفاظ کے لیے جاری کردہ فیصلوں کے مطابق کوئی بھی شخص اس وقت تک ہیلتھ انچورنس کی کوئی بھی سرگرمی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے لیے متعلقہ ادارے میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرا لیتا اور اس ریجسٹریشن کے لیے شرطوں قبائد و ضبابط اور اقدامات کا تعین متعلقہ لاحے عمل میں کر دیا گیا ہے وزارت سہت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج ملکی سوسائٹی میں کرونا وارث کے مزید ایک سو سات یعنی ون دیرو سیون اور مسافروں میں بارہ نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید ننیانبے مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح اب تک ملک میں اس بیماری سے شفاہ پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ اڑ تیس ہزار کے قریب ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتایا ہے کہ ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو چار ملین اٹھاون ہزار سے زیادہ ویکسین کی ڈوزز دی جا چکی ہیں بغداد کے وستی علاقے گرین ایریا میں عراقی سیکیورٹی فورسز اور وہاں کدشتہ دنوں کیے جانے والے یا کرائے جانے والے انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے درمیان زبدت جھڑپے ہوئی ہیں باخبر ذریعوں نے بتایا ہے کہ ان جھڑپوں میں کم از کم دو اشخاص ہلاک اور دسکیوں دوسرے زخمی ہو گئے ہیں مظاہرین کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے عراق میں احتجاج مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے جس کے بنا پر سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے ہوا میں گولیاں چلائی ہیں اور آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے ہیں اس طرح سوران میں فوجی کمانڈر جنرل عبدالفتح البرحان کے فیصلوں کو مسترد کر دینے والے مظاہرین بھی مسلسل احتجاج کر رہے ہیں فوجی کمانڈر نے ملک کی عبوری خودمختار کانسل توڑ دی ہے حکومت ختم کر دی ہے اور ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے جنرل عبدالفتح البرحان نے امریکی وزیر خاردہ انٹونی بلینکن کے ساتھ ٹیلی فون پر بادہ کیا ہے کہ اس مدت کے دوران ملک کے معاملات چلانے کے لیے باصلاحیت افراد کی ایک حکومت قائم کی جائے گی اور ملک میں جمہوری تبدیلی کی حفاظت کی جائے گی انٹونی بلینکن نے کہا ہے کہ سودان میں تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی ضروری ہے بانگلہ دیش کے دارہ حکومت ڈھاکہ میں جوتے بنانے کے ایک کارخانے میں آگ لگ جانے کے نتیجے میں آج گمز گم پانچ اشخاص جانبھاک ہو گئے ہیں آگ لگنے کا یہ واقعہ ڈھاکہ کے پرانے حصے میں پیش آیا ہے جہاں ٹین کی چھتوں سے بنائے گئے اس کارخانے میں کام ہو رہا تھا یہ ایک انتہائی گنجان آباد اور بہت بھیڑ والا علاقہ ہے اس لیے فائر برگیٹ کے عملے کو آگ پر قابو پانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب کرکٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آج بھارت کی ٹیم نے سکارٹ لینڈ کی ٹیم کو چھ اشاریہ تین عوض میں نوازی رنز بنا کر آٹھ وکٹوں سے سکارٹ لینڈ کی ٹیم کو شکست دے دی ورلڈ کپ گروپ ٹو کے آج کے اس دوسرے میچ میں بھارت اور سکارٹ لینڈ کے درمیان بھارتی بولروں کے سامنے سکارٹ لینڈ کی ٹیم صرف پچاسی رنز ہی بنا سکی تھی اور اب سے تھوڑی دیر قبل بھارت کی ٹیم دو اشاریہ دو وکٹوں کے نقصان پر اپنا حدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی بھارت کو اس ایوٹ میں اپنے گروپ کی دو ٹیموں نیوزی لینڈ اور افغانستان سے بہتر رن ڈیٹ بنانے کے لیے سکارٹ لینڈ سے ملا یہ حدف سات اشاریہ ایک آور میں حاصل کرنا تھا اور وہ اس سے پہلے ہی حاصل کر چکی ہے دبائی میں ہونے والے اس میچ میں بھارت نے ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا پھر ٹی ٹونٹی کے آج کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے نمیبیا کو باور رن سے شکست دے دی نمیبیا نے ٹاوس جیت کر نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دے دی اور نیوزی لینڈ نے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تریسٹھ رن سکور کر دیے اس کے بعد نمیبیا کی ٹیم مقررہ بیس آور میں سات وکٹوں کے نقصان پر صرف ایک سو گیارہ رن سی بنا سکی اس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم اب گروپ ٹو میں دوسرے نمبر کی ٹیم بن چکی ہے کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فائلن میں پہنچ چکی ہے اور نیوزی لینڈ کو اب سیمی فائلن میں پہنچنے کے لیے اپنے گروپ کے آخری میچ میں افغانستان کا مقابلہ کرنا ہوگا آج کے جو نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر قطر نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کے امن و استحکام کی خواہش پر زور دیا ہے قطر گلاسکو کی موسمیاتی کانسنس میں شریک ہے اور اس نے موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد و حمایت کا اعلان کیا ہے عراق اور سودان میں احتجاجی مضاہلوں کا سلسلہ جاری ہے اور بانگلہ دیش کے دارالکومن ڈھاکہ میں جوتے تیار کرنے کے کارخانے میں آگ لگ جانے کے نتیجے میں کم از کم پانچ اشخاص جام بھاق ہو گئے ہیں میڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو بہتا فی امان اللہ ہمارا اگلا بلدن موسیقی موسیقی